اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے ایک دفعہ پھر سے اسمبلیوں سے اسطیفوں پر غور شروع کر دیا گیا ہے کہ اسمبلیوں سے اسطیفے دیے جائیں سسٹم کے خلاف اعلانیں جنگ کیا جائے اور کھلم کھلا دمہ دم مست کلندر کر کے عمران خان کو اڑیالہ جیل سے نکالا جائے اس ہائیبرڈ اس اسٹیبشمنٹ کے کنٹرول والی اسمبلی میں رہنا نہیں چاہیے اس طرح کی مشابرت اب شروع ہو چکی ہے غور شروع ہو چکا ہے کیا یہ پی ٹی آئی کا درست فیصلہ ہوگا یا غلط فیصلہ ہوگا اس پر بات کریں گے پھر عمران خان کے القادر ٹرسٹ کی سمات آج اڑیالہ جیل میں ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے اور خاص طور پر آج جو عمران خان کی جانب سے اعلانات اور پیغامات دیے گئے اڑیالہ جیل سے وہ بڑے اہم ہیں اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر کچھ دیگر خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے کل اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیراعظم بنایا گیا اب اس کو لے کے محمد مالک سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیراعظم بننے سے شہباز شریف کا قد مزید چھوٹا ہوا ہے اب آپ یوں کہہ لیں کہ اسلامباد میں ڈیفیکٹو وزیراعظم اسحاق ڈار ہیں ساری طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی اب وہ مزید کم ہو کے معاملات اسحاق ڈار کے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو اقلِ قل سمجھا ہوا تھا یا اپنا نمائندہ لگایا ہوا تھا اسلامباد میں اب پاور ڈیوائیڈ ہو گئی ہے تو اس پر محمد مالک کہتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب عمران خان سے بات کر ہی لیں یعنی اتنا رسوہ اور اتنا زلیل ان جوکروں کے ہاتھوں ہونے سے بہتر ہے کہ عمران خان سے ہی بات کر لیں دوسری جانب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب کیس میں عمران خان کی زمانت کا کیس ہے اسلامبادہ ہائی کورٹ میں جس میں پی ٹی آئی کی جانب سے دلائل مکمل ہو چکے آج بغیر کسی کاروائی کے سماعت چھے مئی تک ملتوی ہو گئی ہے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ نیب کے وکیل امجد پرویز پیش ہی نہیں ہوئے اب یہی رہ گیا ہے ہیلے بہانے پیش نہ ہونا دوسری طرف عدد والے کیس میں رزوان اباسی جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے ادھر امجد پرویز پیش نہیں ہو رہا تو کسی بھی طرح سے عمران خان کے کیسز کو ڈیلے کیا جائے یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کیسز ٹکنے والے نہیں ہیں ان کو اب ٹیکنیکل طریقے سے لیٹ کیا جا رہا ہے کبھی وکیل نہیں آیا کبھی کوئی بہانہ لگا دیا کبھی کچھ مانگ لیا بارل آج عمر فاروق نے کہا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی سنگل بینچ کے کیسز بھی نہیں سنیں یہ کیس سننے کے لیے اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر میں نہ آتا تو غلط تاثر جاتا نئے پروسیکیوٹر آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیں گے تفتیشی افسر آئندہ سماعت پر لازمی پیش ہوں یہ عمر فاروق نے کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نے باقی کیسز بھی نہیں سنیں اگر یہ کیس نہ سنتا تو یہ تاثر جاتا کہ آمیر فاروق کا ابھی بھی سوفٹیئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا ابھی بھی آمیر فاروق اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عمران خان کے کیسز ڈیلے کر رہا ہے تو چھے مگویاں ہونی تھی اس لیے میں آگیا ہوں لیکن اب نیب والے نہیں آئے تو اب اگلی سماعت تک اگر وہ نہیں آتے تو پھر ریکارڈ چیک کر کے ہم فیصلہ کر دیں گے اب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس یعنی القادر ٹرس کیس کی جو اڈیالا جیل میں سماعت ہوئی اس کے حوالے سے بھی ذرا سن لیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر اڈیالا جیل میں سماعت تین مائی تک ملتوی چار مزید گواہان کے بیانات کلم بند ایک گواہ پر جرہ مکمل مجموعی طور پر پچیس گواہان کے بیانات کلم بند سولہ گواہوں پر جرہ مکمل ہو چکی ہے اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاویز رانا نے سماعت کی عمران خان اور بشرا بیبی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو یہ سماعت بھی تین مائی تک اب ملتوی ہو گئی ہے اب آتے ہیں عمران خان نے اڈیالا جیل میں جو گفتگو کی ہے ایک تو چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے عمران خان سے پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا کہ ابھی تک نام کوئی بھی فائنل نہیں ہوا مجھے مشاورت ہی نہیں کرنے دی جا رہی جیسے ہی مشاورت مکمل ہوتی ہے تو آپ کو بتا دیا جائے گا اس پر پوچھا گیا کہ شیرفزل مروت کا نام آپ نے دیا تو کیا شیرفزل مروت کا نام فائنل نہیں ہے اس پر عمران خان نے کہا کہ شیرفزل مروت کا نام ہی دیا تھا ابھی اس پر مزید تجاویز آئی ہیں اس پر مشاورت ہوگی تو اس کے بعد حتمی اور فائنل فیصلہ کیا جائے گا یعنی انہوں نے کہا کہ پہلے شیرفزل مروت کا نام دیا تھا پھر مجھے بتایا گیا کہ اس نام پر کوئی اتراز ہے بہرحال ابھی جب مزید مشاورت جب تک نہیں ہوتی اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی بیریسٹر گوھر نے بتایا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے مگر منڈیٹ ضرور ہے مذاکرات کے معاملے پر بات صرف میں کروں گا چیئرمن پی اے سی سے متعلق کل تک حتمی فیصلہ ہو جائے گا پارٹی چھوڑنے والوں کو دوبارہ لانے کا فیصلہ عمران خان خود کریں گے پھر عمران خان نے جو اہم باتیں کی عمران خان نے کہا کہ میڈیا ٹاک پر پبندی لگا کر میرے بنیادی حقوق ختم کر دئیے گئے میں اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن زیر التواہ ہے جن پر سمات نہیں کی جا رہی اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ علی امین گھنڈا پور کا اسلام آباد پر قبضے کا بیان درست ہے مجھے پتہ ہے کہ وزیر اعلی خیبر پختونخواہ کے ساتھ تصاویر بنا کر بھی صوبے کا حق نہیں دیا جائے گا مجھے پارٹی رہنماؤں سے صرف تیس منٹ ملاقات کی اجازت ہے چیئرمن پی آئی سی کے نام پر مشاورت کر کے بتاؤں گا علی امین گھنڈا پور عمر عیوب اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کا اختیار نہیں دیا لیکن باہر جب میڈیا سے گفتگو ہو رہی تھی تو بیریشتر گوھر نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے صرف منڈیٹ میرے پاس ہے لیکن عمران خان نے کہا کہ علی امین گھنڈا پور عمر عیوب اور شبلی فراز بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کسی کو مذاکرات کے لیے منڈیٹ نہیں دیا میرے دور حکومت کا موجودہ دور سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ملک کے جو حالات ہیں ان میں سرمایہ کاری ہی بچا سکتی ہے ویسے ملک کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں دوسری جانب خیبر پختونخواہ کے اندر جو الیکشن ٹریبیونل بنے ہیں انہوں نے آج سے کام شروع کر دیا ہے تو بہت جلد دیکھیں گے آپ جن کی سیٹیں چھینی گئی ان کے فیصلے ریورس ہوتے آپ کو نظر آئیں گے کل سپریم کورٹ کے اندر انتہائی اہم کیس سوموٹو کیس کی سمات ہے جو چھے ججیز نے خط لکھا تھا اس پر اب پاکستان بار کانسل کے چھے غیور ممبران نے پاکستان بھر سے بار ایسوسییشن اور وقلہ نمائندوں کو کل سپریم کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججیز کے خاط والے معاملے پر اظہار ایک جیتی اور انصاف کی فراہمی کے لیے اکٹھے ہونے کی دعوت دی ہے یعنی وقلہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پہنچو پہنچو سپریم کورٹ پہنچو تاکہ قاضی فائز عیسیٰ پر دباؤ ڈالا جا سکے اور چھے ججیز والے معاملے پر انصاف حاصل کیا جا سکے ملک بھر کے وقلہ کو یہ دعوت دے دی گئی ہے کہ کل سارے وقلہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں دوسری طرف کسان اتحاد کا آج پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان ہوا ہے جس طرح سے کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح ظلم ہو رہا ہے جتنا زیادتیاں اور ستم کیا جا رہا ہے گندم نہیں خریدی جا رہی اس کو لے کر کسانوں نے اب پنجاب اسمبلی کے باہر پہنچنا شروع کر دیا ہے مریم نواز نے دو دن پہلے ہی اپنے تمغے والے آئی جی کو یہ ٹاسک دے دیا تھا کہ آپ نے دھڑا دھڑ کسان رانماؤں کی گرفتاریاں کرنی ہیں تو یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے اس پر بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پھر صاحب زیادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کانسل کے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے تو حامد رضا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اگلے آنے والے دنوں میں عمران خان کو انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم اسمبلی میں کیوں بیٹھیں ہم کیوں ان کو سپیس دیں کہ یہ حکومت کریں ہم ان کے ناک میں کیوں نہ دم کریں ہم سڑکوں پر آئیں ہم اسمبلیوں سے استیفہ دیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی خاطر میں پہلا شخص ہوں گا جو وفاقی اسمبلی سے استیفہ دے گا لیکن جو سمیدار سیاستدان ہیں جو سیاسی پندت ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پہلے بھی اسمبلیاں چھوڑنا اس کے بعد پنجاب اسمبلی کو ڈیزولو کرنا کے پی کے کی اسمبلی کو ڈیزولو کرنا ایک سنگین غلطی تھی جس کے نتیجے میں ہوا تو کچھ نہیں موسن نکوی تیرہ چودہ مہینے کے لیے وزیراعظم بن گیا ادھر کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے جو آپ کے پاس پنجاب یا کے پی کا کے کا شلٹر تھا حکومت کا وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا جو بات چیت کرنے کی پاور ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے نگوسیشن کی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو آپ نے بڑی سنگین غلطی کی اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے اسمبلی دینے کی آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دیئے تو ابھی بھی اگر پی ٹی آئی سسٹم سے نکلتی ہے حالانکہ سسٹم کا سب کو پتا ہے جس طرح کا گھٹیا اور کمپرومائزڈ سسٹم ہے لیکن اس سسٹم سے پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ طاقت ملتی ہے اگر آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ سنگین غلطی کریں گے بڑی غلطی کریں گے جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ کو اسمبلی کے اندر رہ کے ان کی ناک میں دم کرنا چاہیے آپ نکل جائیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ تقاریر کریں گے بل پاس کریں گے قاضی صاحب نے ٹو تھرڈ میجورٹی ان کو ویسے ہی دے دی ہوئی ہے ان کا کیا جائے گا آپ شور ڈالتے ہیں رولا ڈالتے ہیں اور ان کو ٹیز کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں اب آپ کریں جلسے آپ آئیں سڑکوں پہ آج حامد رضا نے بتایا کہ فیصلہ باد دھوبی گھاٹ جلسے کے لیے بھی انتظامیاں کو درخواست جمع کروا دی ہے لیکن پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیوں سے نہیں نکلنا چاہیے اسمبلیوں کے اندر رہتے ہوئے جلسہ جلوس کرنا ریلیز کرنا دھرنے دینا پورا ملک جام کرنا یہ اسمبلیوں کے اندر رہ کر بھی ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی اس میں کافی مہارت بھی رکھتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا